آٹھ سال تک قوم کا وقت ضائع کیا گیا یہ ثابت ہوا ہے آج کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے آپ ڈیکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل بھی انٹرنیشنل چور چور نکلے انٹرنیشنل ڈاکو نکلے ثابت ہوا آج کہ اس میں کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے فنڈ کو غیر قانونی قرار دینا ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے اور وہ جو ایک جھوٹا صادق اور امین کا آپ کے پاس ایک شخص نے جو پروانہ دیا تھا ساکیب نصار نامی شخص نے جس نے کہا تھا کہ میں ڈیم فنڈ کے نام پہ ایک ڈھونگ رجائے تھا اور جس نے کہا تھا کہ میں اس ڈیم کا چوکیدارہ کروں گا آج وہ چوکیدار صاحب کدھر ہیں پاٹ سال سے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک ہجوم مکٹھا کیا گیا تھا ایک میڈیا وار شروع کی گئی تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل بھی انٹرنیشنل چور چور نکلے انٹرنیشنل ڈاکو نکلے عمران خان ایک مقبول اور مضبوط لیڈر ہے یہ اے این پی والا وقت نہیں ہے کہ پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے اس قسم کے سیڈیوی گیٹے گھوما کر آپ صادق اور امینی بسلتے ہیں میں پورا یقین رکھتا ہوں ہائی کورٹ سپریم کورٹ جس جگہ بھی جانا پڑا یہ پہلی دن ہی اس کو اڑا دیا جائے گا آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل بھی انٹرنیشنل چور چور نکلے انٹرنیشنل ڈاکو نکلے اور آج میرا خیال ہے کہ جتنی چودہ پارٹیوں نے سیاسی ہماکتیں کی ہیں ان چودہ پارٹیوں کی سیاسی ساکھ راک بن گئی ہے انٹرنیشنل چور چور نکلے انٹرنیشنل ڈاکو نکلے